اسلام علیکم میں ہوں اسمان بٹ آپ دیکھ رہے ہیں اردو کوئنٹ ہم موجود ہیں ڈسٹرک جیل لاہور کے باہر جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں عید الفیتر کا چاند نظر آ چکا ہے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو کہ کیمپ جیل لاہور کے باہر پہنچ چکی ہیں جن کے بچوں کو جن کے پیاروں کو آج رہائی ملے گی مطلب کہ بہت سے ایسے قیدی ہیں جن کو آج رہائی ملے گی اور وہ عید اپنوں کے ساتھ منائیں گ اور یہاں پر آپ کو دکھا سکیں کہ بڑی تعداد میں فیملیز لواہکین اڈشنے دار پہنچ چکے ہیں ان لوگوں کے جن کے عزیزوں اقارب مختلف کیسز میں جیل میں بند ہیں اور آج ان کی رہائی جو ہے ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے اور یہاں پر جو جتنے بھی یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گیٹ پر کھڑے ہیں اندر لسٹے لگیں گی اور لسٹے لگنے کے بعد رہائی ہوگی چاچے جی کی نا مدھتا میرا ماں مدھتا پچھا اندر ہے تو انہوں رہائی ملنے میرا چار پانچ دنوں غیرے بچہ میرا اندر ہے اور پوٹی نے کیس کیتا ہی کیس کیسی اور نے اپنا چار مینے رہی ہے کھلا لی لیا اور نے چار مینے رہی ہے کہ انہوں نے بچہ جایا کر رہا ہے اسی ہوتے کیتا ہی تو انہوں نے ساڑھے دولہ کار دیتا ہے آج رہی ہے آج رہی ہے آج رہی ہے ہوتی کنٹ ہے مگتے کھڑے ہو میں چھے وید آیا ہے آج بھائی آپ بتائیں کیا نام آپ تو کانس میرا نام سکلین ہے آپ کا کون اندر جس کے لئے آپ آلے صاحب اندر کیا کیا ان وہ منشیات میں ہیں بے گناہ پلیس نے پکڑا اور پرچا دے دیا کب سے اندر ہیں تقریباً ایک سال ہو گیا ایک سال سے والد پچھلی عید کیسے گزاری تھی بہت مشکل گزاری تھی والد صاحب جیل میں تھے پچھلے جیل میں تھے آج ان کی رہائی ہے کہ آپ بیسی آج ان کی رہائی ہے ہم چھے بجے سے یہاں انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نہیں نکلے روپ کار بھی پہنچ گیا ہے ہر چیز پہنچ گیا ہے لیکن یہاں بتائیں کیا مسئلہ چھے بجے سے انتظار کر رہ تو یہ بتائیں والد صاحب سے رابطہ اتھا رہا ہے ایک سال کے درانے ہی اتھا رہا ہے تو انہیں کتنے وہ خوش ہیں آپ بھی خوش ہو کیا عید پہ والد صاحب کو گلے لگائیں گے بہت زیادہ خوش ہیں اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایر گٹی کریں گے انشاءاللہ جی آسا جی آپ کو دکھا سکیں کہ جیسے یہ گیٹ کھل رہا ہے تو یہاں سے جن جن کا لسٹوں میں نام ہے اندر ایک پروسیس چلتا ہے ایک پروسیس کے تحت جس کی بھی رہائی ہوتی ہے پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہوتی ہے اور اس کے یہاں پر جو رشتہ دار ہیں ان کو چیک کر کے دیکھیں جیسے اندر لے جائے 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 جس جس کا نمبر آتا ہے جس کی باری آتی ہے تو جناب آپ کا کون اندر ہے اور آج اس کی رہائی ہے کیا 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 اس نے اس کا لڑائی جھگڑا ہو با تھا کب سے بند ہے پانچ چھے دن ہو گئے ہیں آج رہائی ہے کہ نہیں آج آج کنفرم ہے آپ خوش ہیں کہ اید اپنے ساتھ گزاریں گے آپ کو خوش ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا لڑکہ پہ ملتے ہیں تو آپ ہمیں ایک ازار پر دے دیں وہ بچہ تھا پہلے آیا میرے سے اس نے دے دیا پھر میں نے اس کا جا کر کہا کہ تنویر شاہ سے میں نے ملنا ہے کیونکہ آپ نے ازار پر کس چیز کا لیا ہے پھر اس نے کہا فورا میرا ازار پر واپس کر دیا لیکن بچہ مرہا جائے گا بہت شکریہ آپ کا کیا نام ہے زیاور رحمانہ دراصل میری تھوڑی اسی داستان لمبی ہے ایزی ہے آپ یہ بتائیں آپ کا اندر ہے کوئی ہاں اندر ہے ہمارے پانچ افراد ہیں کیا کیا انہوں نے میں ذرا تھ پرسانے سے شروع ہو کر یہاں تھا کہ ان کا جرم کوئی نہیں ہے اور وہ تیم سو پینسٹے بی کے جرم میں وہ اندر ہے لیکن ان کا جرم ہے نہیں وہ کسوروار نہیں ہیں آج رہا یہاں کمانت ہو گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی لیسٹ نہیں بنی سات بجے کا کہا ہوا انہوں نے لیکن ابھی تک عوام پریشان حال اندر بیٹھی بھی کل عید کے چاند بھی نظر آیا کل عید بھی ہے لیکن پھر بھی کوئی پرسانے حال نے عوام باہر بھی پریشان نال کھڑی ہے اور اندر بھی جو عوام تعداد ج ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ نہیں سمجھتے ایک پروسیس ہوتا ہے اتنے سارے والدین آیا ہویا کسی کا بھائی کسی کا چاچا کسی کا ماما سب لوگوں کو جلدی ہے تو آپ نہیں سمجھتے ایک پروسیس چل رہا ہوگا اس لیے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے دراصل یہ ڈاکومنٹس جیوں عدالت سے چار بجے تک آ جاتے ہیں تو چار بجے سے لے کر سات بجے تک آٹھ بجے تک بہت لمبا ٹائم ہے اب تک کوئی باہر نہیں آیا کیا کوئی باہر نہیں آیا کچھ لوگ ہیں ہیں وہ صرف سفارش والے جن کے سفارش دیکھا کچھ لوگ جا رہے ہیں رہا کے کچھ صرف دو گئے میں اندر بیٹھا ہوں سات بجے سے اندر ہوں افتاری ہم نے یہی کی ہے سات بجے سے اندر بیٹھے ہیں صرف وہ جا رہے ہیں جن کا کوئی تعلق ہے یا کوئی سفارش بغیرہ ہے باقی عوام جو وہ بیجاروں مددگار کریے ہیں آہاں ٹھیک ہے یہاں پہ لازینب کو بتا سکتے دے دے دا اپنا مکیلہ کو تحت دے 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 دا سو کتا ڈاکوں نے اندر ہے میرا ہے بیٹا اندر ہے کی کتا اندر ہے جماز اندر ل disappointing جن کے ساتھ میں ہوں گیا گا یہ جگدے پورا یقینیں پورا یقین ہے دسیاں گیا کہ تاڑا موندار یہاں ہو رہا جائے ہاں جی دسیاں گیا خوشی ہے تاڑا پتر تاڑنا لے گا ہی بلکل خوشی ہے کیونکہ اس تقبال کرو گے مندیدہ جیل چوبار ہے آئے گا تو اس تقبال کرنگے نا کیسا کیسا کیا سوچیا ہے سوچیا کہ خوشی ہو جائے گی اور کیا سوچنا ہے تو ناظرین اس طرح جو ہے یہ دیگر پیرنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں جن کے آپ کو دکھا سکیں دروازہ کھلتا ہے تو ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے السلام علیکم جیس کیا نام ہے سر آپ کا آپ کا اندر کون ہے میرا بیٹا ہے کیا کیا سر اس نے بس تو میرے برا کے چرسیاں لائے گیا اور باہر گئے دی تو سر کب سے بند ہے اندر کب سے بند ہے ایک مینہ دے سات آٹھ دن ہوگی آج رہا ہو جے گا پتہ نہیں سویر دیاں کے بیٹھے ہیں بتایا گیا آپ کو رہائی کا بتایا گیا بتایا جا گیا بکیر نے کہا دیتا ہے رہائی ہے گیا لیکن اندر تو کوئی گالے نہیں سوناتا لیں اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کا بیٹا رہا ہو جاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ عید اپنے بیٹے کے ساتھ گزاریں گے کیا اس کی کپڑے بنائے ہیں آپ نے عید کے ہیانا بنائے ہیں کپڑے بنائے ہوئے ہیں کہاں سے آپ کا تعلق بتایا آپ نے بیدیاں روڑ دیں اچھا جی بہت شکریہ اس طرح ناظرین والدین ایک امید لے کے آئے ہیں بچوں کی رہائی کے حوالے سے امہ جی کیا ہوگا ہے امہ جی کیا ہوگا ہے کوئی گالے نہیں سن دیا ہے جاؤ 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 کام کرو ایک اڑا طریقہ پچھوریاں ہی میں لگے یہ بچے اندیا گو کیوں نہیں کٹ رہے ہیں کہاں سے آئیں آپ کہاں سے آئیں آپ ماننا والے سے آئیں بٹھا چاہوں سکول کون ہے اندر آپ کا بیٹا ہے میرا کیا کیا اس چوری گلزام میں آئے کب سے اندر ہے چار مین نہیں ہوگا چھے مین نہیں ہوگا ملاقات ہوئے ہیں اس طرح چھے مین نہیں ملاقات ہوئے ہیں اس کی اریا ہے تو وہ کوئی بات ہی نہیں سن رہے ہیں تو آپ نے اس کی عید کی تیاریاں کی ہیں کالی عید ہے پیٹے کی لیے عید کی تیاریاں تیاری تکران دے جی چھٹ دن دے انہوں لیک جاں آن دے تیاری کران دے تو ناظرین پیرنٹس بھی کچھ پریشان حال ہے یہاں پہ جن کے بچے جنہوں نے رہا ہونا ہے اور انتظار چل رہا ہے چونکہ یہاں پر اندر ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد رہائی ملتی ہے اور ابھی تک دیکھیں کافی زیادہ راش لگا ہوئے ہیں جیسے ہی عید کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کے سب کے چہروں پر بھی تھوڑی خوشی آئی ہے کہ ان کو بھی ایک امید ملی ہے جے ان کے چاچے ان کے والد جو جو اندر ہیں ان کے ساتھ یہ عید منا سکیں گے اپنے محضبان عثمان بڑھ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ